آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ لائیو میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ شروعات اس وقت لداخ کی بڑی خبر سے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ لداخ سوائیت پہاڑی وکاس پریشت کرگل چناؤں کے لیے مدان جاری ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے مداتوں کی بھیڑ پولنگ بوت پر دیکھی جا رہی ہے ایسے میں اب تک 65 پرتشت سے زیادہ ووٹنگ ہو چکی ہے 26 نرواجن چھتروں کے لیے 87 امیدوار میدان میں ہے 278 مدان کیندروں پر ووٹنگ ہو رہی ہے مدان کیندروں کی نگرانی کے لیے چار چناؤں عدی کاری اور ایک ہزار سے عدی کرمچاری نیوک تکیے گئے ہیں لداخ سوائیت پروتی وکاس پریشت کرگل کا پانچوہ چناؤں ہو رہا ہے بڑی سنکھیا میں مداتا مدان کیندروں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے مت عدی کار کا پریوک کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شام چار بجے تک یعنی ایک گھنٹہ اور پولنگ کا بچا ہے اس کے بعد پولنگ مکمل ہو جائے گی مہلائیں اور بزرگ بھی مدان کیندروں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے مت کا پریوک کر رہے ہیں یوہ مداتاوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے موسیقی 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 اور پورنگ قرار کے بغیر آمن کے اساتھ اپنا ووٹ کارس کریں یہ جمہری نظام ہے کبھی بڑے مہان کبھی گر جاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹی پیمانی کے آدمی وہ اوپر آجا تھا ہے یہ تو عوام کے ہاتھوں تک ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں اس میں کسی کی یا ہم جیت کے خبر لے کے نہیں آتے ہیں year حاہر کے خبر لے کے نہیں آتے ہیں ایک جمہوری نظام ہے عوام کو رائے دینے کا حق ہے کہ وہ کس کو چنے وہ کس کو نہ چنے ان کو صرف یہی سے ان میں رکھنا ہے کہ کہاں تک ان کی امانداری ہے اور ہماری امانداری ہے کہاں تک ان کی ذمہ داری ہے اور کہاں تک ہماری ذمہ داری ہے یہ سوچنا ہے سب کو صحیح کہتا ہوں کہ سب سے پہلے امن بیچارہی ہمسائی کی حق ایک دوسرے کی حق کو ملحوظ نظر رکھ کر اپنے رائے دے دیں اور وہ اپنی منتخب نمائندے کو جس کو یہ مندار سمجھیں وہ اسی کو رائے دے دیں اس میں کسی کے جبر زبردستی نہیں ہوتا ہے اب رہا سیاسی میدان میں حرببازی ہوتے ہیں فیضابازی ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہیں سیٹیج پر آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن گرون لیول پر ہم کو ایسا نہیں کرنے جائے گروہ میں محلوں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے اور جہاں تک میں نے نمائندگی کے حساب سے میں نے وعدہ رکھا اس وعدے کو نمائندگی کے لئے میں انتھک کوشش کروں گا اتنا کوشش کروں گا کہ میں خود اپنی آپ پر یہ امید رکھوں گے کہ تم نے یہ بڑی کامیابی کی میں یہ نہیں کروں کہ پچھلے لوگوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بھی اپنے حساب سے کیا ہوگا لیکن البتہ گروہ لیول پر لوگوں کی شکایتیں ہیں میں دیکھوں گا میں سوچوں گا میں کروں گا کہ وہ ازالہ ہو جائے وہ شکایتوں کو ازالہ ہو جائے تو آٹھ اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی لڈاک سوائیت پہاڑی وکاس پریشت کرگل کے چناؤں کے لیے مدان لگاتار جاری ہے آخری ایک گھنٹہ پولنگ کا اور بچا ہے شام چار بجے تک پولنگ ہونی ہے اور اب تک کی پولنگ پرسنٹیج کی بات کریں تو پینسٹ پرتشت سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے یوہ ووٹوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو اس چناؤں میں دیکھنے کو ملا آپ کو بتاتے چلیں کہ چھبیس نیرواشن شیطروں کے لیے ستاسی امیدوار میدان میں ہے دو سو اٹھتر مدان کندروں پر ووٹنگ ہو رہی ہے مدان کندروں کی نگرانی کے لیے چار چناؤں ادھیکاری اور ایک ہزار سے ادھیک کرمچاری نیوکت کیے گئے ہیں تو یہ پانچوا چناؤں ہے کرگل کا جو ہو رہا ہے اور اس چناؤں کا اثر آنے والے لوگ سبا چناؤں پر بھی ایک طرح سے پڑے گا اور لوگ سبا چناؤں سے پہلے اسے سیمی فائنل کی طرح سے دیکھا جا رہا ہے بی جے پی نیشنل کانفرنس کانگریس اور تمام جو پارٹیاں ہیں وہ اس میں اپنی طاقت دکھا رہی ہیں چلی آگے پڑھیں گے جمہو کشمیر بی جے پی ادھیکشہ رویندر رہنہ نے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کو سمبودت کیا ہے رہنہ نے وپکشی دلوں کی آلوش نہ کی رہنہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب جمہو کشمیر سنکٹ میں تھا تو انہوں نے ویرود کیوں نہیں کیا جب لوگ آتنگوات کے قارن پیڑت تھے اور جب ہرطال بھلائی گئی تو وپکش کے ویرود وپکش نے کیوں نہیں کیا رہنہ نے کہا کہ جب گجر اور بکروال اور ان ونچت ورگ اپنے ادھیکاروں کے لیے لڑ رہے تھے تو اس سمیں ان پارٹیوں نے ویرود کیوں نہیں کیا آج جب جمہو کشمیر ڈیولیمنٹ کے نئے ادھیائے لکھ رہا ہے آج پورے جمہو کشمیر کے اندر خوشحالی کے منظر ہیں اور ایسے میں گپکار گھٹ بندر کہ یہ تمام وپکشی نیتا ایک بہت بڑا شڑی انتر کر رہے ہر روز ایک نئی ساجش رچی جاتی ہے ستر سال گجر بکروال گدی سپی لوگوں کو اپنے حق کی جد و جہت کرنی پڑی اس وقت کبھی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے کبھی دھرنہ نہیں دیا پہاڑی قبیلے کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لیے جد و جہت کرتے رہے کبھی گپکار گھٹ بندن کے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے نیتاوں نے کبھی دھرنہ نہیں دیا جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیونٹی کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لیے جد و جہت کرتے رہے کبھی محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میڈم محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اور کانگریس کے نیتاوں نے یہاں کبھی دھرنہ نہیں دیا ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز گرخہ سماج والمیکی سماج ستر سال اپنے حق اور انصاف کے لیے جد و جہت کرتا رہا ان کے حق اور انصاف کے لیے کبھی کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی والوں نے دھرنہ نہیں دیا کہاں تھے یہ گپکار گڑھ بندن کے نیتا کہاں تھے محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میڈم محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ جب جمہو کشمیر کے اندر دو ہزار اٹھارہ میں یہاں شہری الیکشن اربن لوکل بارڈیز کے اننمس ہوئے تھے اور انہوں نے بائی کارٹس کال دی تھی انہوں نے پنچائت کے الیکشن کی مخالفت کی تھی انہوں نے شہری الیکشن کی مخالفت کی تھی اور آج کانسٹیچوشن کو بچانے چلے ہیں تب کیا تھا عوام کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا مافی مانگنی پڑے گی گپکار گڑھ بندن کے نیتاں کو جو جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ انہوں نے استصال کیا جو جمہو کشمیر کی عوام کو جرگمال بنا کے رکھا حضر پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے جمہو میں پارٹی کاریالی کا دورہ کیا انہوں نے پارٹی کاری کرتوں اور انہوں نے پرتنیدی منڈلوں سے ملاقات کی پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے عام آدمی پارٹی نیتا سنجیس سنگھ پر ای ڈی کی چھاپے ماری پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار سبھی مورچوں پر فیل ہو رہی ہے اور وپکش کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس کے لیے کیندر ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو انڈیا علاقے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے دیکھیں جو سرکار ہے اس وقت یہ ہر محاذ پر فیل ہو گئی ہے نوجوانوں کو روزگار دینے میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ غریب جو ہے اس وقت زہر کھانے کی گاتار پر پہنچا ہوا ہے اور ہر طرف ہاہا کار مچی ہوئی ہے ایسے میں ای ڈی بی جی پی کا دایا ہاتھ بن چکی ہے تو اپوشن کا یہ مقابلہ کرنی پاتے ہیں خاص کر جو انڈیا علائنس بنا ہے اس سے خواب زیادہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے ای ڈی کا استعمال کر کے پہلے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جب وہی لوگ بی جی پی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں اب تو یہ ایک بلیک ملک ٹیکٹک ہے بی جی پی کا ان کو دبانے کے لیے اپنی ناکھامیاں اپنی بیروزگاری اپنی مہنگائی اور جو منی پور سے لے کے اجین تک بارہ سال کی بچی سے لے کے اسی سال کی عورت ہو چالیس دن کے بچی ہو ان کا بلتکار ہوتا ہے اور بلتکاری جیسے پہلوان بچیوں کے بلتکاری ان کے میمبر پارلیمنٹ ہے تو ان تمام مددوں سے دیان ہٹانے کے لیے ریٹس مارے جاتے ہیں سی پی آئی ایم کے ورش نیتا محمد یوسف تاریگامی نے جمہ کشمیر بی جی پی ادھیاک شروع اندر رینا کے ان آروپوں کا جواب دیا ہے جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ ویپکشی دل جمہ کشمیر میں شانتی کو بادہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاریگامی نے کہا کہ اگر واقعی شانتی قائم ہے اور لوگ خوش ہیں تو بی جی پی چناؤں سے کیوں کترا رہی ہے تاریگامی نے کہا کہ بھارت گڑ بندھر جمہ کشمیر میں مضبوط ہے اور آنے والے سمیں میں بی جی پی سے مضبوطی سے لڑے گا پوشن پارٹیز کی کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ دس تاریخ کو یہ پوشن پارٹیز کے لیڈران یہاں جمہو میں ایک پروٹسٹ کا حجن کریں گے ایک پروٹسٹ کریں گے اور میمرانڈم دے گئے قوم کو جس طرح سے یہاں پہ ڈیموکریسی کو ان کے مطابق ریسٹور نہیں کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک انڈسٹوشنز کو اور آج جبکہ خوشحالی ہے ڈیولپنٹ کے راہ پہ ریاست چل رہی ہے جمہو کشمی یوٹی چل رہی ہے تو اس موقع پہ احتجاج کرنے کا ان کو کیا حق ہے یا یہ کیوں کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں محمد عوصب تاریگامی صاحب تاریگامی صاحب بی جے پی حملہ وار ہے بی جے پی کے لیڈر رویندر رینہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آج آپ احتجاج کر رہے ہیں تب کیوں نہیں کیا جب لوگوں کا حق چھنا جا رہا تھا گجرز کی بکروالز کی باقی لوگوں کی لوگ ترہ ترہ کی مشعلات میں تھے تب آپ احتجاج کیوں ہم اور کچھ نہیں کہیں گے میں ان کے ساتھ بحث میں الجھوں گا نہیں کیونکہ نامناسب ہے میری طرف سے ایسی باتوں کا جواب بھی دینا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر لا انصافیہ ہوئی ہے ہماری وجہ سے اور اگر انصاف ہوا ہے ان کی وجہ سے تو اس کا جائزہ کیسے لے ہم الیکشن کروائیے باگتے کیوں ہیں میدان سے اور لازمی طور پر یا تو انہیں بھروسہ نہیں ہیں جنتہ کے فاصلے پر اور پہلے پہلے یہ کہا جاتا تھا ایک سوال ہے بی جے پی کے رہنماؤں سے جو کانسیوشن میں درج ہے اگر واقعی آپ نے اچھا کیا ہے جو کانسیوشن کا اطلاق یہاں جمہور کشمیر میں بھی کیجئے الیکشن کروا کر پانچ سال ہوئے اسمبلی نہیں ہے ایک بھی جگہ وہ مجھے بتائے بی جے پی کے جمہور کے رہنے والے کشمیر کے رہنے والے ان سے یہ میرا سوال ہے ایک بھی جگہ مجھے بتائیے ایک بھی مثال مجھے ایسی بتائے کہ پورے ملک میں اسمبلیاں ہیں چناؤں ہیں جمہور کشمیر میں ترقی ہیں جمہور کشمیر میں بہت کچھ دکھایا ہے اس موجودہ انتظامیہ نے چناؤں کیوں نہیں اسمبلی کیوں نہیں ایک اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امن چل رہا ہے اسمبلی امن کا ماحول ہے لیکن آپ لوگ امن کو خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسٹرپ کرنے کی ایک بڑا چارج لگا ہے انہوں نے یہ بتائیے کیا یہ امن میں خلل پیدا کرنے والے ہم ہیں جو ابی کوکرناگ میں ہوا جو پنش میں ہوا جو راجوری میں ہوا میں ایک اور سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح نہیں ہے کیا ہمارے کشمیری پنڈت ملازم جنہوں نے منتے کی ہیں جو پرائی منسٹرپ پکیج میں جن کو یہ حق ملا ہے وہ ڈر کے مارے جانا نہیں چاہتے تھے وہاں تحفظ چاہتے تھے کچھ دیر کے لیے بہت درد ہے ان کو ان کے بارے میں لیکن یہ چھوٹی سی مانگ مانی نہیں عوام کو اعتماد میں لے میں ایک ہی چیز کہوں گا آگے آتی تھی حال دل پہنسی اب کسی بات ان کو دیکھ کر اب کسی بات پر نہیں آتی نیوز ایٹیل سے بات کرنے کے لیے شکریہ محمد یوسف تارگامی سی پی ایم کے سینئر لیڈر اور سانف کہہ رہے ہیں کہ جو دس تاریخ کو انہوں نے جو ایڈ جاج کا رکھا ہے وہ کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک چیز کے لیے کہ ڈیموکریسی کو یہاں پہ ریسٹور کرنا ہے لوگوں کے حق یہاں پہ چھینے جا رہے ہیں ان کے مطابق ان کو ان کی بہالی اور اس سے بی جے پی اگر ناکوش ہے یا اس پہ گلت بیانی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے بی جے پی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی بھی یہی چاہت ہے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جلد سے جلد اسمبلی الیکشنز اور باقی جتنے بھی لوگل باڈی الیکشنز ہیں وہ بھی جلد سے جلد ہوں چلی آگے بڑھیں گے بڑی خبر ہے اس اکیم میں لاپتہ سینہ کے جوانوں کی سرکشہ اور سلامتی کے لیے دیش بھر میں وشیش پرارتنائی کی جا رہی ہیں اسی سلسلے میں جمہوں کے ایک اسکول کے چھاتروں نے وشیش پرارتنائی کی جس میں انہوں نے ان لاپتہ سینہ کے جوانوں کی سرکشہ کے لیے پرارتنائی کی چھاتروں کا کہنا ہے کہ وہ بہت چنتی تھے اور چاہتے ہیں کہ یہ جوان سرکشت ہوں اور جلد سے جلد واپس فلوٹ آئے انہوں نے سرکار سے سینہ کے جوانوں کا پتہ لگانے کے لیے ہر سنبھاؤ قدم اٹھانے کی اپیل کی سکم کے تیستہ ریور پہ اچانک آئے بوسکلن اور بار کی وجہ سے تقریباً تئیس آرمی کے جوان جو ہیں وہ اس وقت لاپتہ ہیں اور اس سے پورے دیش میں دکھ کی لہر ہے اور ہر طرف سے ان جوانوں کی حفاظت کی ان کی سیکیورٹی کی سیفٹی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اسی کڑھی میں آج ہم ایک سکول میں آج جمہوں کے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یہ یہاں پہ پریئرز کر رہے ہیں سپیشل پریئرز یہ یہاں پہ انہوں نے آج کیا ہے اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں پرارتنائی کی جا رہی ہیں کیا نام ہے میرا نام منشی کا ہے کیا آج آپ پریئرز کر رہی ہیں کیا کہیں گے جو بھی ہوا وہ بہت دکھ کی بات ہے ہمیں بھی بہت دکھ لگا کہ ایسا ہوا کیا چاہتے ہیں سیفٹی ان کی پریئرز اس لئے ہو رہے ہیں ہاں اس لئے ان کی سیفٹی کے لئے ہم انہیں پریئر کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام نبرتی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا تو ہمیں بہت دکھ لگ رہے تو ہم ان کے لئے ہمیں پریئر کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کی سیفٹی بنی رہے ہیں ہمیں یہاں پریئر کر رہے ہیں اگٹھے ہو کے تاکہ ان کی جو جن لوگوں کی بھی انس پر جانے گی ہیں ان کی آتما کو شانتی مل سکے آپ کرنا جی ریا کیا کہیں گے ہمیں بہت بورا لگا کہ جو سکھی میں بارڈ آئی ہے اس کی وجہ سے بہت سا لوگوں کی جانگی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بے گر بھی ہو گئے ہیں تو اب ہم چاہیں گے کہ جو بھی وہاں پر اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں آپ کلام کیا کہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل واپس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جل سے سے واپس آرہ ہے اور وہ سعی سلامت واپس آرہ ہے انہیں کوئی پرابلم نہ ہوئے آنے میں تو یہ دے سکتے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ سکول کے ہی نہیں جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے سکولوں کے بچے اس وقت اسی پریئرز میں انوالو ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو مسنگ جوان ہیں وہ گر واپس لوٹے اپنے ڈیوٹی پر واپس لوٹے ان کی تلاش حالان کے چل رہی ہے اور بہت جلد یہ بھی ہوگا کہ وہ واپس بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لئے فیلال دعائیں اور پرارتھانوں کا دور ہر جگہ اسی طرح سے چل رہا ہے کیمرہ میں بھنٹی کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعو تو اتری سکیم میں بدوار کو بڑا حدثہ پیش آیا یہاں لہونک جھیل کے اوپر اچانک بادل پھٹنے سے لاچین گھاٹی میں تیستہ ندی میں اچانک بادہ آگئی اور اس کی چپیٹ میں کئی سین اسٹیبلشمنٹ بھی آگئے اس دوران سینہ کے تئیس جوان لاپتہ ہیں اور ان کے پانی کے باہوں میں بہنے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے سینہ کے جوانوں کی تلاش بھی شروع کی گئی ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اچانک بادل پھٹتا ہے اور یہ دردناک حدثہ پیش آتا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ تئیس جوان ہیں جو اس حدثے کے شکار ہوئے ہیں اور تئیس جوان لاپتہ بتا جاتے ہیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ پانی کے تیز بہاؤ کا شکار ہوئے ہیں یہ جوان اور سینہ کے جوانوں کی تلاش بھی لگاتار کی جا رہی ہے ریسکیو آپریشن لگاتار چلایا جا رہا ہے چلی آگے بڑھیں گے سیکڑوں آشنکہ کاریکارتاؤں نے آج جمہو میں بڑے پہمانے پر ویرود پردرشن کیا اس ویرود پردرشن کا نیتریت سی پی آئی ایم کے ورشنے تھا محمد یوسوف تاریگاوی نہیں کیا پردرشن کر رہی آشنکہ کاریکارتاؤں نے مانگ کی کہ ان کی سنشت پرچاہن راشی یعنی دو ہزار روپیوں کو سنشودت کر دس ہزار روپیے کیا جائے انہوں نے اپنے ویتن میں روپیے کی بڑھوتری کی بھی مانگ کی جہاں تک ابھی سرکار کی طرف سے کافی دعوے کیے جاتے ہیں وومنز انپاورمنٹ کے بارے میں بیٹی بچاؤ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو ہمارا ایک ہی سوال ہے آج جو آپ نے دیکھا بڑی تعداد میں یہاں جمہو کے ہر کونے سے آئے ہوئی ہماری بہنیں بیٹیا آشا ورکرز کے حصے سے جو اپنے پھلائز نبا رہی ہے اور آپ کو اور ہمارے عوام کو جنتہ کو یہ جان کر بڑا تاجب بھی ہوگا ان کو انسنٹیو کیا ملتا ہے جسے آنریریم کہا جاتا ہے دو ہزار روپے اور آج بازار میں جائیے دو ہزار روپے کا ویلیو کیا ہے مولی غاجر بھی آپ خرید نہیں سکتے ہیں وہاں یہ حال ہے بازار کا اور یہ حال ہے ان کے اجرت کا اور اس کے علاوہ جو کچھ اور انسنٹیوز حتیٰ کہ ان کے کئی فرائز انجام دینے پڑتے ہیں کئی ذمہ داریاں ان کو نبانی پڑتی ہیں لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے جو ہم دپارٹمنٹ کو یہی کہیں گے کہ جائزہ لو جو آپ جو اشور جو اس کے علاوہ بھی انسنٹیوز ملنے چاہیے ان ذمہ داریوں کو نبانی کے بارے میں وہ بھی آج تک کبھی ملتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی ہیں انڈمنٹل مانگ ان کی یہی ہے ہمیں اجرت چاہیے منیمم بیجز ایکٹ کے دائرے کے اندر یہ ان کی مانگ ہے اور اس لئے میں آیا ہوں ان کے ساتھ سالیڈائریٹی میں اور یہ کہنے کے لئے سرکار کو بھی کہ دیر مت کر لو ان کے ساتھ بات کر کے ان کی مانگوں پر گور کیا جانا چاہیے اور ان سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ یہ آمن سے بھی رہیں گی اور اکتا سے بھی رہیں گی تب جا کر سرکار کو منوایا جا سکتا ہے آگے بڑھیں گے خبر شملہ سے ہے جہاں ایس ایم سی شکشکوں کا پردرشن جاری ہے اور وہ مقمنتری سکھ اندر سنگھ سکو سے ملاقات کی مانگ کو لے کر اڑے ہوئے ہیں ان کا پردرشن پوری راج چلا یہ سبی سے شک راج سچوالے کے باہر پردرشن کر رہے ہیں اور اس دوران نارے بازی بھی کی گئی نیمت کرنے کی مانگ کو لے کر ان سکشکوں کا پردرشن چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگریس نے چناؤ کے دوران انہیں نیمت کرنے سمیت کئی وعدے کیے تھے لیکن ابھی تک ان کی مانگوں کو لے کر سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو وہیں اس سے پہلے ایس ایم سی ٹیچرز نے سکشہ منتری روحی تھاکر سے بھی ملاقات کی اور مانگوں پر ویچار کرنے کا اشراسندیا لیکن ایس ایم سی شکشک بینہ سی ایم سے ملے واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو چلی اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہے لیکن نیوز اٹین جے کلیچ پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا نمشکر